مجھتیوں بہت بڑا مزاق ہے پرائم منسٹر کا جو وہ کہتے ہیں میک ان انڈیا میڈین انڈیا آتما نربر انڈیا خود کفیل ہندوستان تو یہ تو اس کے اوپر تماشا ہے یہاں کی جو فروٹ انڈسٹری ہے جمہو کشمیر کی بالخصوص ہماچر پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا مگر جمہو کشمیر چونکہ پچھلے تیس چالیس سال سے بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ایسے میں فروٹ انڈسٹری واحد ایسی انڈسٹری کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے یہاں تو یہی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے جمہو کشمیر کو زندہ رکھا ان سالوں میں اور یہی وجہ ہے کہ جب مفتیسہ وزیرالہ بنے تو انہوں نے اس انڈسٹری کے لیے جیسے ٹول ٹیکس ماف کر دیا مارکٹ انٹرونجن سکیم انٹرڈوس کی یہاں بہت ساری منڈیاں اس وقت بنیں ہائی ڈنسٹری کو انٹرڈوس کیا کہ تاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی جو آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ نہ صرف برکر آ رہے بلکہ اور بھی زیادہ بہتر ہو مگر میں سمجھ دیا ہوں کہ آج موڈی جی نے بائیڈن صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایک جاتے ہوئے کسی کو دیتے ہیں نا گفت تو وہ گفت جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے خون پسینے اور آنسوں میں لطپت وہ گفت دے رہے ہیں ان کو تو اس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ہمارے فروٹ سے لدے ہوئے ٹرک راستے میں کئی دن تک ہالٹ کرتے رہے ہیں جب وہ فروٹ ہمارا خراب ہو گیا جو فروٹ چودہ سو روپے پیٹی جانا تھا وہ اس کو دو سو روپے بھی مرنی بہنی ملا یعنی کہ اس کے بعد کہیں لوگوں نے اپنا فروٹ سڑکوں پہ فینگ دیا تو مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بی جے پی سرکار کی ایک ہی سازش ہے کہ جو ہماری معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے فروٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں لوگوں کو صرف ایک چیز کی طرف رکھا جائے ایک ٹورزم تاکہ ٹورزم کا کنٹرول ان کے ہاتھ پہ رہے وہ جب چاہے ٹورز رائے گا جو مکشمیر کے لوگ کھانا کھائیں گے جب وہ چاہیں گے ٹورزم کا نلکہ بند کر دیں گے کیونکہ یہ جو ٹورز جو بیجنے کا کام بغیرہ کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے اس وقت لوگوں کو اس میں ایک حساب سے کہ مست کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ٹورزم ہے مگر یہ ٹورزم بھی تب ہی تک چلے گا جب تک بی جے پی والے چاہیں گے جس وقت یہ چاہیں گے جیسے آپ کو مماری یاد ہوگا دوہزار انیس میں انہوں نے کیسے تیر سو ستھر ختم کرنے سے پہلے یہاں سے ٹورز ان کو بگایا یاتریوں کو بگایا یہاں کے جو بزدور ہے ان کو بگایا تو میری یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ وہ سمجھے اس بات کو جو خالی ٹورزم پہ اپنے آپ کو عبدار و مدار نہ رکھے بلکہ اور کام بھی کرے اور اس میں فرون انڈسٹری ہماری بہت امپورٹن انڈسٹری ہے آپ کو معلوم ہوگا جو امریکہ میں ہے وہاں وہ سبسیڈی دیتے ہیں لوگوں کو پیسٹسائیڈ میں سبسیڈی دیتے ہیں جو فٹلائزر ہیں اس میں سبسیڈی دیتے ہیں اس لئے ان کا جو لاغت جو خرشہ سیپ ہے یا بادام پہ ہے یا اکھروڈ پہ وہ کم ہے ہمارے مقابلے میں ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے پیسٹسائیڈ کتنے مہنگ ہیں فٹلائزر کتنا مہنگ ہے ہمارا جو فروٹ تیار ہوتا ہے وہ کتنا مہنگ ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے خرجے تو ایسے میں اس قسم کا یہ جو پینتیس پرسن سے لے کے بندرہ پرسن امپورٹ ڈیوٹی کرنا امریکہ کے سیپے میں سمجھتی ہیں یہ سیدھے انہوں نے جمہو کشمی کے لوگوں پہ فروٹ گورڈز کے گلے پہ انہوں نے سیدھے چھری جلائی ہے میں نے چاہے واللنٹ کی بات نہیں ہے کیا ہم اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ ہم اپنی سپلائی خود بھرام کر سکے ہمیں امپورٹ پر منحصر ہونا پڑی گا میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے ہ ہمارے یہاں سے سیپ جاتا ہے اور سب سے دنیا کا سب سے اچھا سیپ کشمیر کے سیپ کو مانے جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی بہر سے سیپ لانا کیوں کیوں کیلیفورنیا سے ہمارا جو اکھ روڈ آتا اسے تو ہمارا جو اکھ روڈ کا جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو گیا تو کہیں نا کہیں میں نے کہنا یہ جو made in India ہے made in India مذاق ہے اب یہ چائنا کے خلاف بات کرتے ہیں تو چائنا کے تو سب سے زیادہ کامال تو چائنا سے آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ جس نے ہمارے یہاں ہماری ایک ہزار سکیر کلومیٹر زمین پر قبضہ کیا ہے سب سے زیادہ مال تو وہی سے آتا ہے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہشیار ہونا چاہیے اور جو فروٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم نے بڑاوات دینا ہے ہم نے ایسی چیزوں سے گبرانا نہیں ہے مگر میں ساتھ ہی میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بہت گلت کر رہے ہیں اور ابھی تو گورنر صاحب نے کہا تھا جیسے کہ جمہور کشمیر چین کا اٹوٹ انگ ہے تو کہا تھا میں اس کو ہندوستان کا انگ بنا کے چلا جاؤں گا واپس ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 1947 میں ایکسیشن ہوا ہے اس ملک کے ساتھ اور بی جے پی کے کہنے سے یہ اٹوٹ انگ نہیں بنتا ہے یہ جمہور کشمیر جو ہے ہندوستان کا سپیشل انگ ہے پارٹ ہے سپیشل اور یہ سپیشل ان کو یاد کرنا پڑے گا ہمیشہ ایکسپیکٹیشن فرم سپریم کوٹ جو وردکتا ریزارو ہے وہ کھو میہا 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 ہے